ہنسنا منہ ہے بیوی اجی سنتے ہو آج ہماری شادی کی دسویں سالگرہ ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے شوہر اس عظیم حاصل کی یاد میں دسویں ان کی خموشی اختیار کرنی چاہیے ہنسنا منہ ہے بابا جی کہتے ہیں پاکستان میں ہر کاروال چل جاتا ہے یہاں اگر چونوں کی دکان بھی کھول دو تو لوگ یہ سوچ کر خرید لیں گے کہ چلو لے لیتے ہیں رشتہ داروں کے گھر چھوڑیں گے ہنسنا منہ ہے ایک سردار نے گلی کے کونے پر کورا پھینک دیا تھوڑی دیر بار گھوم پھیکا گلی میں آیا تو محلے والے آپس میں لڑ رہے تھے کہ کورا کس نے پھینکا ایک شخص نے گسے سے کہا پھینکا ہوگا کسی کتے کے بچے نے سردار سائیڈ پر جا کر بہت ہنسا اور بولا کورا میں نے پھینکا اور نام کتے کے بچے کا لگ گیا ہنسنا منہ ہے شوہر میں تنگ آ گیا ہوں ہمیشہ میرے بچے میرا گھر میری کار میرا 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 کہتی رہتی ہو کبھی ہمارا بھی کہا کرو بیوی ٹھیک ہے شوہر اتنی دیر سے علماری میں کیا ڈھونڈ رہی ہو بیوی ہمارا ڈپٹا ہنسنا منہ ہے ایک آدمی نے اپنے پروسی گوالے سے پوچھا گوالے میاں تمہاری پاس کتنی بینسے ہیں گوالہ تین پروسی لزانہ کتنا دو دیتی ہے گوالہ جناب اکیس کلو پروسی اس میں سے بیشتے کتنا ہوں گوالہ الحمدللہ تیس کلو بیشتا ہوں اور تین کلو گھر کے لیے رکھتا ہوں جو ایک لڑکی تیسری مطباہ ڈرائیونگ لائسنس کا انٹرویو دینے گئی اگر ایک طرف آپ کا شوہر اور دوسری طرف آپ کا بھائی ہو تو آپ کسے ماریں گے لڑکی شوہر کو اری میڈم آپ کو تیسری بھائی بتا رہا ہوں آپ بریک ماریں گے ہنسنا منہ ہے سوچ کر بتاؤ اگر تمہارے اببو کو پانچ سور پے دے دیے جائیں جب کیونے صرف دو سور پے کی ضرورت تھی تو وہ مجھے کتنے پیسے واپس کریں گے شاگید ایک رپیہ بھی نہیں سر استاد گصے سے تم حساب نہیں جانتے شاگید سار آپ میرے اببو کو نہیں جانتے جوک ڈاکٹر نے مریض کی میموری باز کر کے پوچھا بتاؤ تمہیں کچھ یاد ہے مریض صرف بیوی کا نام یاد ہے سب کچھ فارمیٹ ہو گیا لیکن وارث نہیں گیا ہنس نہ منا ہے رکھ ستی کے بعد گھاڑی چلی ہی تھی کہ دلہر نے چلتی گھاڑی کا دروازہ کھولا لہنگا سماؤتی ہوئی ماں باپ کی طرف دھوڑی ہر آنکھ عشقبار ہو گئی حتیٰ کہ مووی بنانے والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے دلہر کے باپ نے پریشان ہوکے دلہر سے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے کچھ نہیں اببو وہ میں اپنا چارجر بھول گئی تھی کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہواہ